نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اللہم مولانا العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا مَلْ مَسِيحِ ابن مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عام رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ جس طرح سے ان سے پہلے رسول گزرے ہیں اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے رسول ہیں وَأُمُّهُ صِدِّقَ اور ان کی والدہ انتہائی پاک باز نیک سیرت خاتون ہیں کَانَا يَأْقُلَانِ الطُعَام دونوں کے دونوں یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا بھی کھاتے ہیں انظر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ سُمْ مَنظُرُ أَنَّا يُؤْفَقُونَ دیکھئے اے نبی کس طرح سے ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں احکام کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں پھر دیکھیں اَنَّا يُؤْفَقُونَ کہاں یہ پلٹتے پھرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام عام رسولوں کی طرح ایک رسول ہی ہیں پھر یہ خیال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عام رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں تو ان کی پیدائش کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عام سبب کے بغیر پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے اس کا جواب سورہ علیہ الران میں ذکر فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی ہی ہے جیسا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلہ ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ماں کے بطن حضرت مریم کے بطن سے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا پھر حضرت مریم کی تخلیق کا بھی تذکرہ اور ان کی ولادت کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اِذْ قَالَتِ مُرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ کہ عمران کی بیوی نے یہ نظر اور یہ منت مانی اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کو میں آپ کے نام کے لیے اور آپ کی عبادت اور بندگی کے لیے مختص کر دوں گی اے اللہ تُو میری دعاوں کو سننے والا اور جاننے والا ہے جب ولادت ہو گئی حضرت مریم کی تو حضرت مریم کی والدہ کہنے لگی اِنِّي وَضَعْتُهَا أَنسَى اے اللہ میں نے تو یہ منت مانی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا اس کو میں بیت اللہ کی اس کو میں بیت المقدس کی عبادت کے لیے مختص کر دوں گی یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَدَّ كَرُكَ الْأَنسَى اللہ پاک خوب جانتا ہے جس چیز کی ولادت ہوئی ہے اور وَلَيْسَدَّ كَرُكَ الْأُنفَا اور آپ نے جو بیٹا مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے یعنی اس بیٹی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخشنا ہے وَإِنِّي سَمَّئِتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَضُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ نام ان کا مریم رکھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شیطان سے اور ان کی ذریعت کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرمایا تو اس طرح سے حضرت مریم کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمائی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بِنُ مَرْيَمُ وَجِيهًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرشتوں نے حضرت مریم کے پاس آ کر یہ خوشخبری دی کہ اللہ پاک آپ کو ایک بیٹے کی بشارت اور خوشخبری سناتا ہے اور جن کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا اور وہ دنیا میں زی وجاہت ہوں گے اور آخرت میں بھی بڑے بلند مقام والے ہوں گے اور وہ لوگوں سے بچپن میں بھی بات کریں گے اور بڑی عمر میں بھی جب ہوں گے جب بھی لوگوں سے بات کریں گے حضرت مریم کہنے لگی اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر میرے لئے بھلا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ میں نے کسی بشر کو انسان کو چھوہ تک نہیں بیٹا ہونے کے دو ہی اسباب ہیں یا تو بدکاری کا ذریعہ ہو اور یا نکاح کا ذریعہ ہو یہ دونوں ذرائع نہیں اختیار کیے اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا قَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَا اللہ تبارکتاللہ اسی طرح سے تمہیں عطا کرے گا اور اللہ تبارکتاللہ جب کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے اور اسے یوں کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے پھر سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے اس تفصیل کو ذکر فرمایا وَعَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِن تَبْدَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَكَانٍ شَرْقِيَا حضرت مریم علیہ حضرت مریم کا تذکرہ آپ کیجئے اور جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر ایک کنارے کی طرف گئی فَأَرْسَلَا إِلَيْهِ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَبِيَا تو حضرت جبریل کو ہم نے بھیجا اور انسانی شکل من کے سامنے آگے اور حضرت مریم نے جب جبریل کو دیکھا تو کہنے لگی حضرت جبریل نے کہا کہ میں اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تا کہ تمہیں پاکیزہ ایک لڑکا عطا کروں وہ کہنے لگی مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے نہ میں نے کسی انسان کو چھوا ہے اور نہیں میں کوئی فاہشہ اور بدکار عورت ہوں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیرے پروردگار کی طرف سے یہی فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اس بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانا ہے تو حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا تو اس پھونکنے کی برکت سے حضرت مریم امید سے ہو گئی فَعَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِزَعِ النَّخْلَ انہیں تکلیف شروع ہوئی ولادت کی تکلیف اور کہنے لگی ہائے کاش میں مرد چکی ہوتی اور میرا نام و نشان نہ ہوتا کہ مجھے لوگوں کے سامنے رسوائی اور شرمندگی اٹھانے پڑے گی حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نے تسلی بھیجئے فَنَادَا هَمِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِن قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّ حکم ہوا کہ یہ خجور کا تنہ ہے اس کو آپ اپنی طرف حرکت دیں تو اس کے بدلے میں یہ ترو تازہ خجوریں آپ پر گرائے گا اور پانی کا چشمہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور اپنے بچے کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی رہے اور جب کوئی آدمی آپ سے آگر پوچھے کہ یہ بچہ کیسے اور یہ کہاں سے آیا تو آپ نے جواب نہیں دینا ہے جس مالک اور خالق نے یہ بچہ آپ کو عطا فرمایا ہے وہ خود اس کا بندبس فرمائے گا چنانچہ قوم نے آ کر پوچھا کہ یہ کیا یا اختہارون مَا کَانَ أَبُوْكِ مَرْأَصَوْءِن وَمَا کَانَتْ أُمُّكِ بَغِیَا کہ آپ نہ تو فاہشہ عورت ہیں اور نہ آپ کا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ آپ کی ماں کوئی بری خاتون تھی یہ بچہ کہاں سے آپ کیسے بد کردار نکل آئیں تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو چند گھنٹوں کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بول پڑے اور کہنے لگے اِنِّي عَبُدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ باق نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بیجا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور اللہ نے مجھے نماز کی اور زکاة کی وسیعت فرمائی ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان اعمال کا پابند رہوں گا تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت مریم کی بھی ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی تو جو پیدا ہونے والے ہیں جو مخلوق ہیں وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتے نہ حضرت عیسیٰ معبود ہو سکتے ہیں اور نہ حضرت مریم معبود ہو سکتی ہیں اس لئے دونوں کے ساتھ سراحتاً یہ لفظ ذکر فرمایا کالا یا کلانت طعام یہ تو کھانا کھاتے ہیں یہ تو کھانے کے محتاج ہیں ان پر تو پرشانیاں آتی ہیں ان پر تو مسیبتیں آتی ہیں حضرت مریم خود بے قرار ہو گئی خود پرشان ہو گئی خود مستر ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود پرشان ہوئے عیسیٰ علیہ السلام خود اعمال کے مکلف ہیں اللہ کے حکموں کے پابند ہیں اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور میں زبان کا اور دل کا سخت انسان نہیں ہوں اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر سلامتی جس دن میں بھی پیدا ہوا اور تاہیات میرے اوپر سلامتی اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا تب بھی اللہ کی طرف سے میرے اوپر سلامتی ہوگی اور جس دن میری موت آئے گی اس دن بھی اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر سلامتی ہوگی یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا غالق عیسی بن مریم یہ حقیقت ہے عیسی بن مریم کی کہ یہ عیسی پیدا ہونے والے ہیں اور یہ ابن مریم ہیں مریم کے بیٹے ہیں یہ ابن اللہ نہیں ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں قول الحق اللذی فیہیم ترون یہ شک اور شبہ کی باتیں یہ لوگ کہتے ہیں مَا کَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّقِدَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا اللہ تبارک عدلہ کی شایان شام یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک عدلہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سبحانہ وہ بیٹے سے پاک ہے پھر ارشاد فرمایا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْرِهِن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے مختلف نظریے اور عقیدے بنا لئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک گروہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ذکر فرمایا وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحَ بُنُ اللَّهِ نصارہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ باق کے بیٹے ہیں ارشاد فرمایا ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ ان کی صرف مو کی باتیں ہیں يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ قَاطَلَهُمُ اللَّهُ anna یُعْفَقُونَ یہ کافروں جیسی باتیں کرتے ہیں اللہ باق ان کو حلاق کر دے کہ کہاں بٹکتے پھرتے ہیں کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ باق کے بیٹے ہیں یہ کافرانہ باتیں کرتے ہیں یہ کفریہ نظریہ رکھنے والے ہیں اللہ باق ان کو غارت کر دے قَاطَلَهُمُ اللَّهُ anna یُعفَقُونَ کہاں بٹکتے پھرتے انہوں نے اپنے پیشواؤں کو اپنے مقتداؤں کو رب بنا لیا ہے عیسیٰ بن مریم کو رب بنا لیا ہے جبکہ عیسیٰ بن مریم وہ رب نہیں ہیں وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ قائم ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہی اللہ ہے تو اللہ پاک نے ایسے نظریہ کو بھی رد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحِ عَبْن مریم یقیناً کافر قرار دیئے گئے اور کفر کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے یوں کہا کہ مسیح ابن مریم وہ اللہ ہے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحِ عَبْن مریم جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی تو مسیح بن مریم ہے تو فرما یہ بات بھی غلط ہے یہ بھی کافرانہ اور کفریہ نظریہ ہے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ قائم ہو گیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِفُ ثَلَاطَ کہ رب تین کے مجموعے کا نام ہے اللہ تبارک اللہ ان تین میں سے ایک ہے تو فرما انہوں نے بھی کفر کیا ہے یہ بھی کافرانہ عقائد ہیں یہ بھی بری سوچ رکھنے والے ہیں اب سوال یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک اللہ نے پھر اتنے جو معجزات عطا فرمائے ہیں ان معجزات کبھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اور یہ تذکرہ بھی اس لئے فرمایا کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ایسے ایسے معجزات ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہیں شاید ان کے اندر کوئی معبود ہونے کا رب ہونے کا عنصر موجود ہو مثلا مردوں کو زندہ کرنا اسی طرح سے پرندوں کے اندر جان ڈالنا تو اس مضمون کو بھی اللہ پاک نے یوں ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے دن سے یہ اعلان کیا تھا وَرَسُولًا اِلَى بَنِي اسْرَائِيْلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِعَایَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بنا کر بیجا ہے عیسیٰ بن مریم کو اور یوں آ کر کہا اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِعَایَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں اور وہ نشانی اور معجزہ میرا یہ ہے اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَتْقِينِ كَهَيْءِ اَتِبْتْعِيْرِ کہ میں تمہارے لیے پرندوں کی شکلیں بناتا ہوں اور ان پرندوں کی شکلوں میں فَأَنْفُخُ فِيْهِ جَبْ فُونگتا ہوں فَأَكُونُ طَيْرًا تو وہ پرندے ہو جاتے ہیں لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ 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 کی حکم سے یہ اللہ کی حکم سے ہوا یہ نہیں فرما یہ میرے حکم سے یہ میرے اختیار سے فرما یہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہے وَأُبْرِ الْأَكْمَحَوَ الْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مادر ذات اندوں کو اور کوڑی کے مرز والوں کو جو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو جو زندہ کرتا ہوں یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کی حکم سے ہے اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے تو ان تمام باتوں سے یہ پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ان چیزوں میں اختیار نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ باق کے حکم سے ہیں اب اگر کوئی آدمی یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ باق نے بیٹا جنا اور آج کے دن کو اللہ پاک کے یہاں اولاد ہوئی ہے یہ بہت برا اور بدترین نظریہ ہے سورہ مریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَقَالُتَّقَدَرْ رَحْمَانُ وَلَدَا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اللہ تعالیٰ نے بچہ جنا اللہ نے اولاد ٹھہرا لی لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا بہت بڑا جھوٹ لے کر آئے ہیں اتنا بدترین جھوٹ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بدترین کفریہ بات ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ کہ اس کفریہ جملے سے جب کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہوا کوئی یوں کہتا ہے کہ عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں کوئی یہ نظریہ قائم کرتا ہے یہ جملے بولتا ہے تو تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ آسمان پھٹنے لگتے ہیں اگر آسمانوں میں یہ شعور رکھ دیا جائے جو انسانوں میں شعور ہے تو آسمان پھٹ جائے یا آسمان پھٹنے لگتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو گرنے سے روکا ہوا ہے پرنا آسمان گر پڑے اس برے نظریے سے اس برے عقیدے سے وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ زمین پھٹنے لگتی ہے وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّ پہاڑ رِزہ رِزہ ہونے لگتے ہیں پہاڑ کام پھٹتے ہیں کہ یہ اللہ کو ایسی بدترین گانیاں دے رہا ہے کس بنیاد پر اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَ اس لیے کہ انہوں نے اللہ پاک کے لیے بیٹا تصور کیا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِلَ وَلَدَ رحمان کے شیعہ نشان نہیں ہے اللہ کے شیعہ نشان یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے وہ اولاد کے سلسلے سے پاک ہے وہ نصب کے سلسلے سے پاک ہے وہ بیوی کے سلسلے سے پاک ہے تو یہ اتنا برا اور بدترین نظریہ ہے اور وہاں آسمان گرنے لگتا ہے زمین پھٹنے لگتی ہے اور پہاڑ رِزہ رِزہ ہونے لگتے ہیں بخاری شریف میں ایک روایت ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دوارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے انسان مجھے گالیاں دیتا ہے اللہ پاک کو کیا گالیاں دیتا ہے اما شتمہ یایا یہ انسان مجھے یوں گالی دیتا ہے یہ یوں کہتا ہے اتخذ اللہ ولدہ کہ اللہ پاک نے اولاد ٹھہرالی اللہ پاک نے اپنے لیے بیٹا تجویز کر لیا اور اللہ پاک یوں کہہ رہا ہے وَأَنَ الْأَحَدُ الصَّمَدْ حالانکہ میں اکیلہ ہوں میں یقتہ ہوں الصَّمَدْ سب میرے محتاج ہیں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں میں بیٹے کا محتاج نہیں ہوں لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ نہ میں نے کوئی بیٹا جنہ ہے نہ میں خود جنہ گیا ہوں نہ میرا باپ ہے نہ میری اولاد ہے میں ان سلسلے سے پاک ہوں وَلَمْ يَكُلْ لِي كُفُوَنْ أَحَدُ اور میرا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کو میری مثال میں پیش کیا جائے بخاری میں کتاب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے سورہ اخلاص کی تفسیر میں تو اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اولاد ہوئی یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں یا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے تو یقیناً اس حدیث کی روح سے یہ اللہ پاک کو گالی دینا ہے اور یہ اتنی بدترین اور سخت گالی ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا آسمان بھی پھٹنے لگتا ہے زمین بھی پھٹنے لگتی ہے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے اور اللہ پاک کے رسول ہے ہاں بندگی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بری نہیں لگتی ان کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بیٹے ہو اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ کہ وہ اللہ پاک کے بندے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات عار کی نہیں ہے تو بندگی ہونا بندگی کرنا اللہ کی عبادت کرنا یہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت متحرہ ہے اور ان کی بہترین عادت مبارکہ ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تمام انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر یہ سوال ہوگا اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اے عیسیٰ تم بتاؤ کیا آپ نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو تم معبود بنا لوں تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں ارشاد فرمائیں گے سبحانک اے اللہ تو پاک ہے اس چیز مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ اے اللہ میں تو حق بات ہی کہتا رہا اِنْ كُنْ تُقُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ اے اللہ اگر میں نے کہا تو تُو جانتا ہے یقیناً میں نے نہیں کہا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي میں اپنے بارے میں اتنی خبر نہیں رکھتا جتنا تُو میرے بارے میں اللہ جانتا ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي میں اپنے بارے میں اے اللہ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي جو میرے اندر ہے وَلَا أَعْلَمُ اور میں نہیں جانتا جو تیرا علم کتنا ہے اِنَّا قَانْتَ عَلَّا مُلْغْيُوب اے اللہ غیب کا علم تو تیرے پاس ہے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِي بِهِ اے اللہ میں نے تو وہی بات کہی تھی جس کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہ اُعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ میں نے سب کو یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ اقائد اور نظریات اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں تو لہذا جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بیٹے ہیں اللہ پاک نے بیٹا جنا اور ایسے لوگوں کو آج کے دن مبارک بات پیش کرنا ان کی خوشی پر ان کو مبارک بات دینا یہ ان کے باطل نظریہ اور عقیدے کی تعیید اور تصدیق کرنا ہے گویا کہ وہ آدمی اللہ پاک کو گالیاں دے رہا ہے برا بلا کہہ رہا ہے اور مبارک بات دینے والا اس کے اس برے نظریہ کی تعیید اور تصدیق کر رہا ہے تو کسی کفریہ نظریہ کی تعیید کرنا کسی کفریہ نظریہ کی تصدیق کرنا اس کی ہامے ہامے لانا اور اس کے کفریہ نظریہ پر اس کو مبارک بات دینا اسلام اس کی قطعا اجازت نہیں دیتا تو اس قسم کی خرافات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو جکر فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ یہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے نظریات پر ان کی سوچوں پر ان کے عقائد پر نہ چلنے لگ جو کہ کبھی بھی تمہارے تمہارے خیرخواہ نہیں ہو سکتے تو لہٰذا جو ہمارے مسلمان بھائی ان کے آس پاس میں یا ان کے جاننے والوں میں ایسے غیر مذہب لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے جن کی یہ سوچیں ہیں اگر آپ کا کاروباری ان سے تعلق ہے یا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے یا کسی بھی حیثیت سے وہ آپ کے جاننے والے ہیں تو اس موقع پر جو ان کا باطل نظریہ ہے اس باطل نظریہ کی تعیید کرتے ہوئے ان کو مبارک بات دینا ہرگز جائز نہیں ہے اللہ تبارک عدالہ ان خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے مجنہ آسان فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق مسئلہ فرمائے وآخر داولہ الحمدللہ رب العالمين